اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ عزدارہ نے مظلومِ کربلا کل شب سے لے کر اس وقت تک جو انجمنِ نوحہ پڑھ رہی تھی سبھی انجمنوں نے صرف دو موضوع پر زیادہ تر بات کی ہے ایک یا تو سید سجاد کے حوالے سے مسائب پڑھا ہے یا چار برس کی شہزادی سکینہ کے مسائب پڑھا ہے اس وقت کی تقریر بھی سید سجاد کے حوالے سے اور شہزادی سکینہ کے حوالے سے ہوئے یہ جو شبیداری تنظیمِ اعزائِ حسین کی جانب سے ہوتی ہے اس کا عنوان ہوتا ہے بیادِ شامِ غریبا رونے میں کوتاہی مت کیا کریے رونے میں کوئی تکلف نہیں کیا آواز بلند ہو گریے کی تو ہونے دیئے جتنی بلند ہو اتنی آواز گریے کی بلند ہونی چاہیے رونے میں تکلف مت کیا کریے اور یہ جو ہماری نگاہ کے سامنے جو جو جوان کھڑے ہیں پروردگارِ عالم کو جوانوں کی عبادت پسند دے اور یہ اس سے بڑی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی بس پانچ سات منٹ کے گفتگوں جو آوازیں دھیرے دھیرے گریے کی ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں تھوڑا بلند ہو جائے اس لیے کہ اس شبیداری میں آج تین سال کے بعد رونے کا موقع ملا تین سال کے بعد تو رونے کا موقع ملا ہے جون پور کا گریہ مشہور ہے جون پور کے لوگ بابا سے بلند روتے ہیں اس عمل کی تاز سے کرتے ہیں کہ ایسے روک جیسے کسی بوڑی ضعیفہ کا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو میں کچھ نہیں کہوں گا میں جون پور والوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جون پور کے جتنے یہاں مومن اور مومنات موجود ہیں میں ان سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کی آنکھوں میں آسو نہیں ہے تو عرشی باستی ذمہ دار نہیں ہے میں جون پور کی مسلسل کئی دنوں سے میرے پاس کئی ایک نیوز آ رہی ہے کبھی فلا کا انتقال ہو گیا کبھی فلا کا انتقال ہو گیا کبھی فلا کا انتقال ہو گیا لیکن ابھی تین دن پہلے لکھنو میں ایک کڑیل جوان کا انتقال ہوا اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جون پور کے بہت سے لوگ ان کے والدین کے پاس تازیت کے لیے گئے تھے مجھے بتائیے کہ جب آپ گھر میں گئے تھے تو آپ نے ماں سے کیا کہا تھا آپ نے باپ سے کیا کہا تھا مجھے اتنا بتا دیجئے میرے صرف کچھ سوالیہ نشان میں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں سوالیہ گفتگو ہے میری مجھے بتائیے آپ نے اس جوان کی ماں سے کیا کہا ہوگا کیسے کہا ہوگا کس انداز میں کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم لیکن اس منظر کو ذہن میں رکھئے اس کے بعد گریہ کیجئے اس لیے عزیزو یہ سین العابدین کا ذکر جو ہو رہا ہے نا عزیزو اس امام کو جب تاجے امامت ملا ہے تو سب سے زیادہ پہلا ایسا امام ہے کہ جسے تاجے امامت اس وقت ملا جب اس نے باپ کا کٹا ہوا گلہ دیکھا جوان کے سینے پہ برشی کا پھل دیکھا ننے سے علی اصغر کا گلہ کٹا ہوا دیکھا چار پرس کے بہن کے گالوں پہ نیل کے لشان دیکھے یہ اس امام کا ذکر ہے جسے جب تاجے امامت ملا ہے تو اس نے اہل حرم کے سروں پہ خاک دیکھی اس نے اہل حرم کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھا جزاک اللہ ماشاءاللہ دور تک نگاہ جا رہی ہے لوگ رو رہے ہیں مگر اور آوازیں بلند ہونی چاہیے اور آوازیں بلند ہونی چاہیے بچو سامنے جو کھڑے ہو ہمارے چھوٹی بھائی جتنے کھڑے نا یا جو نوجوان بھائی میرے برابر کے جتنے بھائی ہیں آئے ہو یہاں شبیداری میں یا تو چھوٹی بہن کو لے کے آئے ہو یا گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو جزاک اللہ ماشاءاللہ روئے روئے تین سال کے بعد رونے کا موقع ملا ہے مگر کوئی تماشے مارنے والا نہیں ہے روئے کوئی نیزے مارنے والا نہیں ہے اس لئے روئے ان پر روئے کیونکہ جب وہ روتے تھے تو انہیں ہی ان کے جسم پہ کوڑے مارے جاتے تھے بس بات ختم کر دی میں نے سید سجاد ہے شہدادی سکینہ منا بھائی میں نے بات ختم کر دی واقعی دل چاہ رہا ہے کہ اس شبیداری میں کافی دیر تک رویا جائے اس لئے کہ یہ منظر ہی ویسا ہوتا ہے میں نے کبھی کہا تھا آپ سے میں نے کبھی کہا تھا کہ جب شبیداری کا یہ موقع آتا ہے اور گریہ بلند ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے شبیداری نہیں ختم ہو رہی ہے بلکہ امام کا جنازہ ہمارے درمیہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام جا رہا ہے ہمارے بیچ میں سے بس چھوٹی سی گفتگو اس کے بعد اجازت گریہ کریے میں بات بتا رہا ہوں آپ کو سید سجاد ہے چھار برس کی بہن ہے جناب سکینہ کہ روتی تھی سکینہ تو بپا ہوتا تھا کورام روتی تھی سکینہ تو بپا ہوتا تھا کورام تھا دن کو نہ چین اور نہ تھا رات کو آرام کھانے سے نہ رغبت تھی نہ پانی سے کوئی کام سنو گے دوستو چوتھا مصرہ سنو جن لوگوں نے سنا ہے وہ بھی شریک ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ جو پہلی بار سن رہے ہیں چوتھا مصرہ پیش کر رہا ہوں کہ روتی تھی چار برس کی سکینہ جن کے جن کے گود میں چار برس کے بچے ہیں ہاں وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو ذرا تصور میں رکھ کے میری باتیں سنیے گا اس لیے کہ چار برس کے بچی کی قیفیت کیا ہوتی ہے اسے ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا کہ روتی تھی سکینہ چوتھا مصرہ کہ روتی تھی سکینہ تو بپا ہوتا تھا کورام تھا دن کو نچین اور نہ تھا رات کو آرام کھانے سے نہ رغبت تھی نہ پانی سے کوئی کام بس ذکرے شہے جنہوں بشر صبحوں سے تا شہاں بس ذکرے شہے جنہوں بشر صبحوں سے تا شہاں تھا دوف کچھ اتنا کہ نہ اٹھ سکتی تھی بچی ارے مڑ مڑ درے زندہ کی طرف تکتی تھی بچی بس ایک بند لو یہ نا آوازیں کیسے دبیوی نظر آ رہی ہیں چار برس کی بچی کیسے گر کر رہا ہوں تھا تو آف کچھ اتنا کہ نہ اٹھ سکتی تھی بچی ارے مڑ مڑ درے زندہ کی طرف تکتی تھی بچی کہ چھا جاتا تھا جب چاروں طرف غم کا اندھیرا راتوں کو بھی لگتی تھی وہ شبیر کی شہدہ کہتی تھی جو ہوتا تک ابھی غش افاقہ آئے تھی ابھی پاس میرے سیدے والا بیت حذر کروں لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے شہزادی سکینہ بابا کہہ گے جب آگے بڑھیں سیدے سکر سنو بھئی گریہ کرو گے انشاءاللہ جب بھی سوچوں گے رو گے شہزادی سکینہ جب آگے بڑھی سیدے سجاد نے اپنے زانوں پہ بٹھا لیا دست شفقت پھیرا سیدے سجاد کے ہاتھوں پہ خون نظر آیا کیسے پڑھوں میں دست شفقت پھیرا سیدے سجاد کے ہاتھوں پہ خون نظر آیا ایک سوال کیا اے بہن سکینہ یہ تمہاری پیشانی پہ خون کیسا ہے اولاد والوں شہزادی کا جواب سلو اے بہن سکینہ یہ تمہاری پیشانی پہ خون کیسا ہے شہزادی کہتی ہے اے بھئیہ سیدے سجاد میں نے رات کو بابا کو خواب میں دیکھا جب میں خواب سے چوکی تو بابا کہنے کے آگے بڑھی جیسے ہی آگے بڑھی قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ سلاخوں سے میرا سر ٹکرا گیا اے بھئیہ سیدے سجاد قید خانے کی سلاخوں سے میرا سر ٹکرا گیا چھا جاتا تھا جب چاروں طرف غم کا اندھیرہ راتوں کو بلگتی تھی وہ شبیر کی شہدہ کہتی تھی جو ہوتا تھا کبھی غشت افاقہ آئے تھے ابھی پاس میرے سیدے والا کہ ایک دن اسی عالم میں سفر کر گئی بچی ارے جس گوشے میں روتی تھی وہی مر گئی بچی بات ختم کر دی ایک دن اسی عالم میں سفر کر گئی بچی جس گوشے میں روتی تھی وہی مر گئی بچی سیدے سجاد نے چار برس کی بچی کے جنازے کو ہاتھوں پہ اٹھایا بہن کے جنازے کو سیدے سجاد نے ہاتھوں پہ اٹھایا ایک جانب پڑھے پھر واپس آگئے دوسری جانب پڑھے پھر واپس آگئے شہزادی نے پوچھا اے سیدے سجاد یہ تم بار بار سکینہ کی میت کو لے کے آگے جاتے ہو پھر واپس آتے ہو دوسری جانب جاتے ہو پھر واپس آتے ہو سیدے سجاد نے جواب دیا اے پھپی اممہ میں بہن کے چنازے کو لے کے اس لیے آگے جا رہا ہوں اور واپس آ رہا ہوں کہ مجھے کہیں تھوڑی سی روشنی مل جائے تو میں اپنی بہن کا آخری دیدار کر لو ماشاءاللہ جزاک اللہ الغرر سیدے سجاد نے شہزادی کی میت کو زمین پہ رکھ دیا اب اس منظر کو ایک شیر میں سن لیجئے کہ مجبور ہوں بہنا ہاں پہلے سن لیجئے پھر روئیے ذرا صحابہ سے خاموش کر لیجئے میں بات کرلوں پھر روئیے تو اس وقت رونے آپ کو اس رونے کا نتیجہ ملے گا میں بات کرلوں سیدے سجاد نے نوحہ پڑا مجبور ہوں بہنا میں کفن لا نہیں سکتا ارے قیدی ہوں سکینہ تمہیں دفنہ نہیں سکتا بس آخری شہر مجبور ہوں بہنا میں کفن لا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ ارے تمہیں دفنہ نہیں سکتا کہ میں کیسے خبر دوں تیرے مرنے کی پدر کو میں کیسے خبر دوں تیرے مرنے کی پدر کو ارے وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتا ایک بھی آبان اندھیرے سے صدا آتی ہے میں ہوں زیدان میں آمون میں ہوں زیدان میں آمون حضراتِ مومنین بزمِ ابباسیہ جنابِ سکینہ بنتِ حسین کے مسائب پیش کر رہی ہے کہ ہندوستان میں جہاں جہاں بھی جاتی ہے یہ انجومن اس نوحے کو مومنین کی فرمائش پہ ضرور سے ضرور پڑتی ہے اور آپ لوگوں سے گزائش ہے کہ بزمِ ابباسیہ کے اس نوحے کو ضرور سے ضرور سننے کے بعد ہی اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں موسیقی موسیقی میں ہوں زیدان میں آمو موسیقی سمات موسیقی 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 اب ناس غیر ہے یہاں اور ناکبر کی عزاں اب ناس غیر ہے یہاں اور ناکبر کی عزاں اور ناس غیر ہے یہاں اور ناکبر کی عزاں یہ صدا لا شعیہ باز سے ڈک آتی ہے ایک بیابان اندھیر سے صدا آتی ہے میں مجھے دان میں آمو میں مجھے دان میں آمو 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 نہیں دم نکلتا بھی نہیں موت کیوں پاس میرے آنے سے گھبراتی ہے ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے اتنا زخمی ہے بدار کاش مل داتا کفار اتنا زخمی ہے بدار کاش مل جاتا کفار اندرد محسوس جب وہ تار تڑپ جاتی ہے ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں لڑکڑاتے ہیں قدام روئے سب اہلِ حرام لڑکڑاتے ہیں قدام روئے سب اہلِ حرام لڑکڑاتے ہیں قدام روئے سب اہلِ حرام حرام جب سرکینہ درزِ دا کی طرف جاتی ہے ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے میں ہوں زندان میں آگوں موت برحق ہے چچا مجھ کو ہے اس کا پتا موت برحق ہے چچا موت برحق ہے چچا مجھ کو ہے اس کا پتا موت برحق ہے چچا مجھ کو ہے اس کا پتا موت برحق ہے چچا آؑ یہ حقیقت ہے تو کیوں موت نہیں آدی ہے ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی 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 ہے ابنا شاید وہ رہی مر گئی روتی ہوئی ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے ایک بیابان اندھیرے سے صدا آتی ہے میں ہوں دیندار میں آمون دیندار میں آمون دیندار میں آمون دیندار میں آمون سکینہ 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 مصیبہ سے نہ بچ پائے گی بچی زینہ کے اندھیرے میں ہی مر جائے گی بچی جب خات پہ سوٹی ہے 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 سر پیٹ کے روتی ہے مصوب سکینہ 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 اکبر بھی نہیں ہے علی اصغر بھی نہیں ہے اب قاسم سکینہ 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 تو سہارا آمو کو پکارا کبھی بابا کو پکارا کوئی نہیں اپنا ہے کوئی نہیں اپنا ہے کوئی نہیں اپنا ہے افسوس وہ تلہا ہے ماشون سکینہ 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 موسیقی انجمانی برز میں اباس یاب practi مسجد شاو فیض آباد اللہ سلامتは braking ان کو اور ان کے ذ騙بات کو اس انجمند میں ان بھونے بھائی آئے کرتے تھے لگن موت کسی کو نہیں اٹھ ہوتی آج جہاں ہم رکھن تو یور ہوگا جہاں ہم رکھنے کے ماتن میں کوئی کلی نہ سکتے موسیقی